السلام علیکم آبائیٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم سلپ کے ساتھ شرینی شمیس اور استر بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اس کے ساتھ جو شرٹ ہے وہ کیسے کٹ کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی بلکل سمپل طریقے سے یعنی کہ بگنرز بھی سے آرام سے کٹ کر سکتے ہیں دو طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے کٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کٹنگ لائننگ پہ کریں گے اس کے لیے میں نے دو پیسیز لیا ہے فرانٹ اور بیک کے لیے سب سے پہلے ہم شرٹ کی لیندھ میر کریں گے اور اوپر سے ہم سٹریٹ لائن لگا دیں گے بہت سمپل طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ بگنر بھی اس کو آرام سے کٹ کر سکتے ہیں اور سٹیچ کر سکتے ہیں شولڈر لیں گے ہم سیون پائنٹ فائیو انچ یہ میڈیم سائز کی شرٹ ہے آرام ہول بھی لیں گے ہم سیون پائنٹ فائیو انچ 15 انچ پہ ہم کمر کا مارک لگائیں گے پیسٹ کا 21 انچ پہ ہم ہپ کا مارک کریں گے مارک لگائے ہیں ان کو سٹریٹ لائن لگا دیں گے سٹریٹ کر دیں گے سٹریٹ لائن سے ٹھیک ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کٹنگ بتاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اصطر والی شرٹ کا ہم نیک کیسے بناتے ہیں اور اس کو سٹیچ ہم کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے لائنز کو سٹریٹ کر دیا میڈیم سائی شرٹ آئیے جس کے شورڈر ہیں 14 انچ ان کا ہاف ہوا سیون انچ میں نے سیون پائنٹ فائیو لیا ہے بیکوز پائنٹ فائیو جو ہے وہ اس میں آ جائے گا سٹیچنگ میں ٹھیک ہے ہم سٹریٹ لائن کر دیں گے اب ہم چیسٹ کا مارک کریں گے ہم ایسے لیتے ہیں چیسٹ راؤنڈ فل میر کرتے ہیں اس کے اندر ہم تھری انچ کی لوزنگ ڈالتے ہیں اور اس کو فور پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نائن پائنٹ فائیو پہ لوں گی ویسٹ ہے نائن انچ اس کا بھی سیم ویسے یہ ہپ لیں گے ہم ٹین پائنٹ فائیو انچ ٹھیک ہے ان پائنٹس کو ملا دیں گے آپس میں اس طرح ہم میں مارجن لوں گی سیم ارونز کا ٹو انچ ٹو انچ ہی ویسٹ پہ لیں گے اور ون انچ میں ہپ کے لیے روں گے ٹھیک ہے ان پائنٹس کو آپس میں ملا دیں گے ٹھیک ہے یہاں نوک نہیں بنانی تھوڑا سا کف کر دینا ہے ٹھیک ہے اب ہم آم ہول کی شیپ دیں گے اس کے لیے میں نے ون انچ کا مارک کیا اور آرم ہول کی جتنی لیند ہے اس کو میں نے ہاف کیا ہاف کرنے کے بعد ہم بیک آرم ہول کی شیپ دیں گے اس پائنٹ کو ہم چیس سے ملا دیں گے چیس کے پائنٹ سے اس طرح اب ہم پائنٹ فائیو انچ کا انر سائیڈ کی طرف کو مارک کریں گے یہ پائنٹ فائیو انچ اب ہم اس پائنٹ سے سٹریٹ لائن لگائیں گے اوپر پائنٹ تک ٹھیک ہے یہ میں ایک رف ایسٹی میٹ مل جائے گا اور یہاں سے پھر ہم فرنٹ آرم ہول کی شیپ دیں گے اس طرح ٹھیک ہے یہ ون انچ کا مارک ہم کریں گے ہپ سے ہم نے ون انچ کا مارک کیا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ٹھیک ہے یہ دونوں طرف جو ہے نا وہ چاک کی فولڈنگ کے لئے ہماری کام آئے گا اب اس پائنٹ سے میں نے تھوڑی سی ایلین شرٹ دینی ہے تو بلکل کورنر پہ انڈ پہ ملا دیں گے ٹھیک ہے اور ون انچ کا مارک ساتھ کرتے جائیں گے جو چاک فولڈنگ کے کام آئے گا اس طرح ٹھیک ہے یہاں ہم نے دونوں کے پار ٹوٹو انچ پہ لیا ہے مارجن اور ہپ سے نیچے دامن تک کا ہم نے ون انچ کا لیا ہے ہم اس پائنٹ پہ کٹ کر دیں گے پائنٹ فائف سے پونہ انچ ہم شورڈڈر ڈاؤن کر کے مارک سکو پر کٹ کر لیں گے سب سے پہلے ہم بیک آمول کو کٹ کریں گے سارا یوں پائنٹ کے اوپر کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح اور ویس لائن پہ اور ہپ لائن پہ ہم یوں چھوٹے سے نوچز لگا لیں گے شورڈڈر کے پاس بھی آمول کے پاس بھی اب ہم فرنٹ سائیڈ کو سائیڈ پہ کریں گے اور فرنٹ آمول کو کٹ کریں گے اس طرح یہ ہم نے لائننگ کٹ کر لی اب ہم اس لائننگ سے شرٹ کو کٹ کریں گے میں آپ کو دو طریقے سے کٹ کرنا بتاؤں گی فرس طریقے یہ ہے کہ ہم شرٹ کا سینٹر کر لیں گے اور سلیپ کا بھی سینٹر کر لیں گے اور ان دونوں کو پھیلاکے اور مارکس کی ساتھ ساتھ ہم کٹ کر لیں گے جس طرح میں یہ کٹ کر رہی ہوا دونوں کو اچھے پھیلا دیں گے کٹ کر نے کے بعد سینٹر مارک گواہ 듣دئے کے بعد پینس آمول کے صاحت سگؤر کر لیں گے تاقہ یہ مویو ناؤ کریں اور پھر اس کی اوپر رکھیں آمول کے مارکس کے ساتھ ساتھ ہم کٹ کر لیں گے جو ہم نے مارک لگائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے پرس طریقہ تو یہ ہے ایسے بالکل شولڈ آم ہول ویسٹ اور ہپ کو ٹھیک ہے جو سلپ ہوتی ہے لائننگ ہوتی ہے وہ شرٹ کی لیند سے کم ہوتی ہے تو میں نے بارڈر نیچے لگانا ہے اس لئے میں نے لائننگ کو اوپر والے فیبرک کے ساتھ رکھا ہے اور یہ میں نیچے فائیو انچ کا بارڈر لگاؤں گی اس طرح تو اس لئے میں نے اس کو اس کی ایکوئل کٹ کی ہے اب سیکنڈ وی یہ ہے کہ ہم اس کو فولڈ کریں گے لائننگ کو جیسے ہم نے کٹ کیا تھا ویسے ہی اور شرٹ کے پیس کو بھی ہم ایسے فولڈ کریں گے اس کا سینٹر مارک کریں گے ٹھیک ہے اور فولڈیڈ سائٹ کی طرف لائننگ کو پھلا دیں گے پنس کے ساتھ سکیور کر لیں گے یہ فولڈیڈ سائٹ کی طرف ٹھیک ہے پنس کے ساتھ سکیور کر رہیں گے کیونکہ یہ سافٹ فیبرک ہے بند سائٹ پہ فولڈیڈ سائٹ کی طرف ہم نے اس لیپ کو رکھا ہے اوپن سائٹ میری طرف ہے ٹھیک ہے یوں اس طرح اب ہم مارک کے ساتھ ساتھ اس کو کٹ کر لیں گے دونوں طریقے سے آپ آرام سے کٹ کر سکتے ہیں اس طرح ہم مارک کے ساتھ ساتھ اس کو کٹ کر لیں گے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو لائننگ یا اسطرہ والی شرٹ کو کٹ کرنا بتایا ہے نیکس ویڈیو میں میں اس کو سٹچ کرنا بتاؤں گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک مائی ویڈیو سبسکرائب مائی چینل تھانکس فور واشنگ